بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز درشد اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز ٹیکنیکل ٹی پی امید ہے دوستو کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جونسا ہے یہ ڈالنس کا آون آیا اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور کسٹمر کی شکایت جو ہے وہ جس پارکنگ کرتا ہے تو اس کو ہم دیں گے پاور اور اس کو سریز میں آپ دو سو وارڈ کی سریز میں چیک کریں ٹھیک ہے دو سو وارڈ کی سریز میں پانی اب اس میں ہم رکھیں گے پانی ہم نے رکھ دیا ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے اور چل چکا ہے یہاں پر ہم امپیر میٹر اس کے آپ کو دکھانے کے لیے ویسے ہم نے دوسرا میٹر ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے گی اب اس کو میں ڈریکٹ کروں گا یہ دیکھیں دوستو یہ سپارکنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو پرابلم ہے اب وہ ہم ٹھیک بتائیں گے آپ کو کیوں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ سپارکنگ کر رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ اب اس کی جو شیٹ ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں جل رہی ہے میں نے پاورڈ آف کر دی ہے ٹھیک ہے نا یہ دعا نہیں کر رہا یہ خراب ہو چکی ہے اس کی اب ہم گن کھول لیں گے تو ابھی آپ کے سامنے میں یہ کر دیکھیں تو یہ اب ہم اس کی گن جو ہم سے آیا میگنٹ آن گن جو ہم سے آیا وہ کھولیں گے اس سے کھولنے سے پہلے اس کے جو کپیسٹر ہے اس کو یہ دیکھیں اس میں کرنٹ ہوتا ہے تو اس کو پہلے آپ ڈسچارج کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کے پوائنٹوں جو کو عرام سے بڑی اتیاز سے اتار دیں اور اس کو اب ہم کھول لیں گے اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا نصد ہے موسیقی تو دوستو یہ گن کھول چکی ہے یہ دیکھیں اس کی جو گن کی کیپ ہے وہ سپارک ہو یہ ہی ہے اب میں آپ کو صحیح گن کی کیپ بھی دکھاتا ہوں اب دیکھیں اس میں فرق ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں تو یہ والی جو گن ہے یہ یہ والی گن جو ہے سپار کو کچھ جونسی اس کی جو یہ کیپ ہے اس کی ہم چینج کریں گے تو انشاءاللہ جو ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اس کی جونسی شیٹ ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو چینج کریں گے اور اس کے جو یہ والی سائیڈ ہے نا اس کے اندر ہم اس کو پینٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح اس کی نا ریگ مار لے کے اس طریقے سے اس کی اچھے طریقے سے اندر سے صفائی کر کے جو ہے پہلے والا جو پینٹ ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنی ہے اس طریقے ادھر سے کرنی ہے اور دوسری سیٹ صفائی کریں گے یہ اس سائیڈ سے یہ دیکھیں بلکل یہ چکناہٹ سے ہے بلکل صاف کرنی ہے آپ نے تو آپ نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے اور اس کی جو اندر والی سائیڈ ہے اس کو ریگ مار ماننا ہے تو دوستو آپ نے اس طریقے سے آپ آپ کو بتاتے ہیں یہ اس طریقے سے اندر سے اس کو ریگ مار اس آپ نے اس کی جو نا ریگ مار سے صفائی کرنی ہے تاکہ جو ہے جو سپارکن سے جو پینٹ آپ کا اس کے اندر جو ہون کا خراب ہوا تو وہ اچھے طریقے سے صفائی ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پینٹ کرنا ہے تو جی دوستو آپ اس کو دوبارہ دوسرا کوٹ کرنے لگے ہیں دوسری دفعہ پینٹ تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ نا رہے اس کو پکڑی گا آپ دوبارہ اس کو ہم جون سا یہ دیکھیں پینٹ دوبارہ آگیا اس کو اچھے طریقے سے یہاں سے ساف کریں اور ایک چیز کا جو مین پوائنٹ ہے وہ اس چیز کا خاص کیا رکھنا ہے کہ اس ایریے کو آپ نے اچھے طریقے سے صاف کر دینا جب خوشک ہو جائے کیونکہ اس ایریے کے ساتھ گنڈ نے ٹچ ہونا ہوتا ہے یہ حصہ اس کا ٹچ ہونا ہوتا ہے یہ لکھیں یہ جونس ہے یہی سا ٹچ ہونا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس ایریے کو صاف کر دیں کیونکہ یہ وڈی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو باقی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ساری سمجھ آگی ہوگی اب یہ جونسہ ابرک شیوٹ ہے یہ بڑا پیس ہوتا ہے اس طرح کا تو آپ نے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں ہم اس میں سے یہ کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ دیزائننگ کر کے پرانے والا یہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم کاٹ کر اس کے اندر لگائیں گے اور اس کے بعد جونسہ ہے اندر نکلی تھی وہ سپار کوئی ہے تو یہ دیکھیں اب اس طرح کی نوزل ہم اس کے اوپر لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کے کیب کو جونسہ ہے یہ فٹ کر جائیں گے حرام سے یہ بہت نازک ہوتی ہے یہ اس کی تھی پرانے والی ٹھیک ہے اب یہ نہیں لگا دی ہمیں تو جی دوستو یہ اس کو نا میں تھنر سے صاف کر رہا ہوں اس طرح کو ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے صاف کر لینا ہے تاکہ جونسہ ہے اس کا کیونکہ یہ چیز ٹچو نہیں ہوتی ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو اب یہ بالکل الحمدللہ کلیر ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم اس کے اندر فٹ کرتے ہیں کیونکہ چنکہ 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 موسیقی تو جی دوستو یہ فٹنگ ہو چکی ہے اس کی اب اس کی ہم جیک لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کی جونسی ہے یہ شیٹ تو جی دوستو یہ اب ہم نے گن فٹ کر دیا تو اس کو اب شیٹ یہ دیکھیں اس طریقے کی آئی ہے ہم نے اس کی کٹائی کر دیا یہ اس کے ادھر لاکھ آگئے اس کو اس طریقے سے فٹ کریں گے اور یہ بلکل نازک ہوتی ہے اس کو بڑے آرام سے آپ نے اس کی فٹنگ بنا کے کرنی ہے تو اس طریقے سے آرام سے ایک سیڈ کے لاکھ لگا کر آپ نے اور پھر دوسری سیڈ کے لاکھ لگانے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فٹنگ کر دیا ہے اب ہم چلا کر چیک کرتے ہیں چلا کر چیک کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں یہ پانی میں نے رکھ دیا ہے یہ میں نے میٹر لگا دیا ہے اور اب میں اس کو سریز میں پہلے چلا ہوں گا اور یہاں سے میں اس کو ایک منٹ پہ لگاؤں گا ٹھیک ہوگئے اب یہ آن ہو چکا ہے میں اس کو ڈیریکٹ کر دیتا ہوں ہمپیر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں بالکل ٹھیک چل رہا ہے پانچ ہمپیر بھی لے رہا ہے اور سپارکنگ بھی نہیں کر رہا یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے ادھر سے سپارکنگ ہوری تھی مثل اب یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اب بھی coronavirus چیک کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پہلے اس میں شولے بن رہے تھے سپارکنگ ہو رہی تھی تو اب یہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے اندر سے بھی دیکھیں پاہنچم پیر لے رہے جی دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارشہ کے ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور یہ دیکھیں بالکل الحمدللہ پانی بالکل گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم